اسلام علیکم آپ کے اینڈ کیسے آپ سب انشاءاللہ سب خیرے سے ہوں گے اور ماشاءاللہ سب کے لئے رمضان کے روزے پر اچھے گزرے ہوں گے اور آج جو میں آپ کو ٹائٹ میں امتارے لگاؤں وہ ویڈ گین کے ہے کہ لوگوں کا ویڈ گین نہیں ہوتا اگر آپ پندرہ دین میں ہیں یہ جو سے آپ کے لاس رمضان کے روزے رہ گئے ہیں آپ پندرہ دین میں ویڈ گین کرنا چاہرے ہیں چاہرے ہیں چاہرے سے پانچ کے جی تو جو میں آپ کو ٹائٹ میں دارے لگاؤں اس کو آپ نے لکھنے میں اور اس کو پروپر کرنا ہے تو این شلطہ آپ دیکھیں آپ کا دینوں میں ویڈ گین ہونا چل ہو جائے گا اور اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے سے آگے شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ ڈائٹ میں کیا لینا ہے اور بڑکوٹ میں کیا لینا ہے ہاں اور ایک اور بات بڑکوٹ ہوں ہوں بڑکوٹ ہوں گناب اور اس کی بگے کہ آپ کو ٹائٹہ میں بڑکوٹ ہوں گایا ہے بڑکوٹ ہوں گا ہے یا کوئی ڈائیٹ ہے تو اسی چینل میں میں نے مینچن کیا ہے اسی چینل میں میں نے پوسٹ کیا ہے آپ پلیس ویڈیو دیکھ جاتے ہیں اور مزیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں اور اب میں جو آپ کو ڈائیٹ میں دانے لگا انشاءاللہ آپ کے جو رمضان کے پندرہ روزے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کا چار سے پانچ کیجی ویڈ گین ہوگا اور ڈائیٹ میں آپ نے کیا لینا ہے سہری میں جب آپ تین بجے اٹھتے ہیں اب سب تو آج دن لوگ سوئی نہیں رہے سہری کے ٹائم تک بھی تو سہری میں آپ نے ایک پرانٹھا لینا ہے دیسی کی بھی بنا ہوا اور چار ہٹوں کے سفیدی لے لینی ہے اور اس کو مکھن میں بنانا ہے آپ نے اور تین بجے آپ نے یہ ناشتے میں یہ استعمال کرنا ہے اور جب روزہ بند ہونے لگے تو آپ کے پاس دو اپشنیں ہیں یا تو آپ دلیہ دودھ اور شہر میں بنا کے استعمال کریں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہم نہیں کر سکتے تو آپ نے تربوس کا استعمال کرنا ہے تربوس کا جب استعمال کریں گے تو آپ کو سارا دین میں پیاس بھی نہیں لگے گی آپ کی بوڈی کو تلو تازہ رکھے گا تاوانائی دے گا طاقت دے گا اور تربوس کے اتنے فائدہ ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں تو پوری ویڈیو جو ان سے اتنی لمبی بن جائے اور افتاری میں آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے چار توجوڑ لینی ہے اور چار کیلے لینے ہے اور ڈیر گلاس دودھ کا آپ نے اس کا ملشک بنانا ہے اور ملشک استعمال کرنا ہے افتاری کے ٹائم پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ اتنا ٹائم نہیں ہے اور یہ حملشک بغیرہ نہیں بھی 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 سکتے تو اکثر مسئلیں مسائل ہوتے ہیں تو فروٹ چارٹ جو اسی مارکٹ سے ملتی ہے آپ کو ہر گھر میں حالانکہ آج کل تو ہر گھر میں ماشاءاللہ بندی ہے فروٹ چارٹ تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ بندی ہے اور آج کل میں اپریز کر رہا ہوں پڑا فروٹ چارٹ پہ کیونکہ ڈائیٹ پہ رہتنا ہے تو ایسی چیزیں نہیں کھاتا تو آپ لوگ فروٹ چارٹ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے بعد آٹھ بیٹے کے بعد آپ کا دل کرے تربوز کھانے کے تو آپ تربوز کھا سکتے ہیں اگر تربوز نہیں کھانا تو کوئی بات نہیں ہے آپ دہن کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ دہن بھی نہیں کھانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ دلیا دودھ اور شہد میں شہد اس کی کہتے ہوں اکثر کہتے ہیں آسو بھئی آپ چینی کیوں نہیں دلواتے یا چینی سے آپ کو پہلی باہر آتا ہے آپ کا فیس موٹا ہونا شروع ہو جاتا پھر آپ میں بعد میں کہتے ہیں کہ آسو بھئی ہماری بھوٹی کے مسئل بھرے نہیں ہو رہے فیس موٹا ہو گیا ہے پیٹ موٹا ہو گیا ہے اس لیے میں چینی نہیں کھلواتا اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ ملشک بھی بنانے تو اس لیے چینی نائٹ کریں شکر ڈال لیں شکر کا استعمال کر لیں شکر آپ کی بھوٹی کے لیے بڑی اچھی ہوگی ہے ذریعہ دکھا وہ مدین پاور کی طاقت کر زیحت مسئل Ke igapi اور رات کھانے میں ہیں جائے کے لیے Spraw very small اگر آپ چھکن نہیں کھاتے آپ 300 گرام وٹن لے لیں اگر آپ وٹن بھی نہیں کھاتے تو 300 گرام بیپ لے لیں اگر آپ یہ بھی نہیں کھاتے حد발 کسی لے ذریعہ کہاری کھkeepers جو ہمارا ہاتٹے حلاد نہیں تو ہمیتنے ہی جائے زیادہ مہنگی ہیں خود نہیں کرا تو آپ پر کوئی بھی سبزی کوئی بھی سبتی لے کے اس میں آلو آپنے لازمی ڈال لے آلو آپنے لازمی ڈال لے ہیں کوئی بھی سبتی آپ بنا لیں رائس درہند سے میں زیادہ سارے رائس اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ رائس ہم نے کون سے لے لیں آپ کوئی بھی رائس لے سکتے ہیں رائس میں علو اکثر دیکھو اگر آپ علو لے رائس بھی بند ہے سبتیاں مکس کر کے چینیز رائس ہوجود ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے بہت تو بہت استعمال کر سکتے ہیں اور سا سا آپ نے پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے اکثر میں جب کہتا ہے نا 5 سے 6 لٹر پانی بھی ہے تو اکثر لوگوں کے بیسے جاتے ہیں کہ آسی بھائی کے 50 سے پانی لٹر 6 لٹر پانی کیسے پھی سکتے ہیں اب جب آسٹا آسٹا عادت ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو عادت پر جائے گی آپ جتنا زیادہ پانی پھینیں گے نا آپ کی بوڈی اتنی اچھی ہوتی ہے آپ کو تینلیس ڈیمیج نہیں ہوتی ہے آپ کو ڈیوٹیز نہیں ہوتی آپ کو یہ بوڈی میں بریٹ ہوتا ہے وہ سلکیشن کرتا ہے 100% کرتا ہے اور 100 میں سے 75% آپ کی بوڈی میں سے گمانیاں پانی ہی قتم کرتا ہے تو اس لئے پانی کا استعمال بہت زیادہ کیا کریں اور اکثر ایکسرسائز کا بھی بہت دیں آسی بھائی ایکسرسائز کا ٹائم کیا رکھیں ایکسرسائز کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا جب آپ کا دل کریں میں میں نے بڑی لائف میں میرا جب دل کیا صبح دل کیا جب آپ کا دل کریں کیونکہ یہ ایک کام دل کا ہے آپ نے ڈائیٹ بھی دل سے دینی ہے اکثر لوگوں نے کہ آپ ڈائیٹ لیتے ہیں یا لیکن لگتی نہیں ہے وہ اس لئے لگتی آپ سوچتے زیادہ ہیں ٹینشن میں زیادہ لیتے ہیں یا چچرا پھنے لیتا ہے آپ کسی چیز کو لے کے وہ کہتے ہیں نا جیسے لگری میں دھمک لگ جاتی ہے اسی طرح آپ لوگوں نے دھمک لگائی ہوتی آپ ان چیزوں سے باہی نکلیں خوش راہ کریں ٹھیک ہے اب اس حیث کا خیال کریں اور رات پہ میں نے آپ کو خانے کا بتا دیا اور اس کے بارے اگر آپ اگل کر رہا ہے خانے بھی نہیں گئے تو آپ سیپ کا ملشیک استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سیپ کا ملشیک استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بار نہیں آپ پیچ کا جوس پی سکتے ہیں اگر آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دہیں آپ تین سو گرام دہیں لیں ہاولا سپانی کا ٹھیک ہے اس کو مکس کر کے تو اسی شکر ڈال لیں اگر شکر نہیں ڈال لیں تو پھر آپ چینی ڈال لیں اکثر ہوتا ہے ہم آسے بھائی نہیں کھائی جاتی ہم سے آپ اس میں چینی ڈال لیں ٹھیک ہے اور اسی طرح پروپ پر جو میں نے آپ کو ڈائٹا میں بتایا انشاءاللہ آپ نے کڑنا ہے اور انشاءاللہ آپ نے دیکھنا رمضان کے جو جو اسے لاست دن رہ گئے ہیں یہ پندہ دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ آپ کا چار سے پانچ کچھ ہی ویڈ گئے ہوں گا اور آپ ایڈال لیں ویڈ ویڈ نظر آئیں گے اور آپ کے کبڑے بھی آپ کو بڑا ہوتا ہوں گے اور مارشل آپ بڑا ہوتا لگیں گے اور ہاں آئی کور پار اب لوگ کہتے ہیں کہ آسی بھائی ہم نے بوڈی ویڈ گین کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں بڈکورٹ بتائیں ہم نے بوڈی ویڈ لوس کرنا ہے ہمیں بڈکورٹ بتائیں ہم نے ویڈ گین کرنا ہے اس کی تائر پیان کا ہمیں بتا رہی ہے ویڈ لوس کرنا ہے تائر پیان کا بتا رہی ہے تو میرے بھائی میں ہر ویڈیو اس پہ میکشن کر چکا ہوں اسی چینل پہ آپ دیکھیں گے نا پلیلیس پناہیں گے اس میں ہوم ورکورٹ آکے آپ بہر میں کون سا ایکسرسائز کرسے سے کون سا ورکورٹ کر سکتے ہیں اب وہ ویڈیوز دیکھیں میں بہت زیادہ میسی جاتے ہیں میں بیزی بھی ہوتا ہوں تو کافی تو رپلائی نہیں کر پاتا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آسی بھائی آپ نے اتنی اکر آپ رپلائی نہیں کرتے ہیں یار میرے بھائی میں آپ میری جگہ پہ ہونا تو یقین کریں کہ اتنے کمنٹس ہوتے ہیں کہ میں نہیں رپلائی دے پاتا انسٹا پہ اتنے آتے ہیں ٹک ٹک پہ اتنے آتے ہیں یوٹیوب چینل پہ اتنے آتے ہیں میری کوشش ہوتی کہ آپ لوگوں کا تمام کے مسئلے جو سینا میں ایک ہی ویڈیو بنا کے لگا دوں تاکہ آپ لوگوں کو مسنا نہ ہو آپ تھوڑا سی ویڈیو میں تھوڑا سا اوپر نیچے دیکھیاں کریں میں نے ابھی تھوڑا دن پہلے دو تین پہلے ویڈ لوس کی ڈائٹ پلنگ بتائی گیا ٹھیک ہے پر جب میں پہ ویڈ کی ڈائٹ پلنگ لگا ہوں گا تو ساتھ ہی لوگ کہیں گے کہ آسی بھائی کہ آپ نے ویڈ اس کا بتائی گیا تھوڑا سا نیچے دیکھ لے گئے تھوڑا سا نیچے اور ایپز ورکار آپ کی ساتھ کے جو پڑھلے جو سہی آلیا فینٹ چیزہ مرزی پہلی بڑھا گیا میں نے وہ بھی ویڈیو مینشن کی ہوئی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ تر آپ کو دنوں میں ریزلٹ ملے گا اور یقین کریں آج تک میں نے جو آپ کو ڈائٹ پلنگ بتائی ہیں جو آپ کو ایکسرسائز دائی ہے میری لائیو کا میں رمضان میں روزے میں وہ ہی ڈائٹ پلنگ لیتا ہوں اور وہ ہی ٹریننگ کرتا ہوں اور وہ ہی ایکسرسائز کرتا ہوں میں نے کبھی آج تک کوئی گلر ٹریننگ یا کسی قسم کی کوئی ایسی ویسی کوئی ہوتا رہا کہ جب انسان کی بوڈی بن جاتی ہیں تو وہ گلر سیٹ بھی لگاتا رہا تو اس کے مصدر مظل آتے ہیں تو میں نے وہ بھی آپ کو گائیڈ نہیں کیا کبھی گلر کوئی آنگل گائیڈ نہیں کیا ہمارے جو بڑے تھے میرے جو ٹیچر ہیں وہ شویب زور مسٹر پاکستان ہیں انہوں نے جو میرے ٹریننگ بتائی نہیں ہے انہوں نے جو ٹائٹ پر ہیں بتائی ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہو ہی شیئر کرتا ہوں اور دعاوں میں اپنے پھائی کو لازمی ہی یاد میں آج لوگوں آپ لوگوں کی دعاوں کا بہت 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 صلاح میں یہ ملنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی ہے تو آپ لوگ میرے لئے دعا کیا کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے سے آگے شیئر کیا کریں اپنی فیملی میں شیئر کیا کریں اپنے سٹیٹس پر لگایا کریں برسا پر لگایا کریں ٹک ٹک پر لگایا کریں انسٹا پر لگایا کریں تاکہ لوگوں میں بدل لگیں موسیقی موسیقی